ماضی کے مقبول اداکارہ ریشم نے اعلان کیا ہے کہ وہ جلد ہی احمد علی اکبر کے ہمراہ گنجل نامی فیلم سے بڑے پردے پر واپسی کر رہی ہیں ریشم کی آخری مرکزی فیلم سوارنگی 2015 میں ریلیس ہوئی تھی اب آٹھ سال بعد انہوں نے بتایا کہ جلد ہی وہ بڑے پردے احمد علی اکبر کے ہمراہ دکھائی دیں گی ریشم نے اپنی فیس بک پوست میں بتایا کہ گنجل کی ہدایت شویب سلطان نے دی ہے جس میں وہ احمد علی اکبر کے ہمراہ جلوے پکھٹی دکھائی دیں گی انہوں نے فیلم کے کہانی کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا اور نہ ہی اس بات کی وضاعت کی ہے کہ فیلم کو کب تک ریلیس کیا جائے گا تہام ان کی پوسٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیلم کی شوٹنگ مکمل کر لی گئی ہے ریشم مذکورہ فیلم سے متعلق انسٹاگرام پر بھی پہلے پوسٹ کر چکی ہے جن میں انہوں نے بتایا تھا کہ فیلم میں احمد علی بٹ اور آمنہ علیہ سمیت دیگر اداکار بھی شامل ہوں گے انہوں نے لکھا کہ مذکورہ فیلم میں کام کرنے کے حوالے سے جہاں وہ پور جوش ہیں وہی انہیں کچھ خوف بھی ہے ریشم نے لکھا کہ وہ ہمیشہ سے ہی گنجل جیسی فیلم میں کام کرنا چاہتی تھی لیکن ان کی بدقسمتی رہی کہ انہیں ایسا موقع نہیں ملا اداکارہ نے مزید لکھا کہ برسوں بعد جب انہیں گنجل کی کہانی سنائی گئی تو انہوں نے پوری طور پر کام کی رضا مندی ظاہر کی مذکورہ فیلم انہیں ضرور کرنی تھی کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان موضوعات پر بات کریں جن پر بات کرنا ضروری ہے ریشم نے لکھا کہ گزشتہ برس وہ دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں مختصر کردار میں دکھائے دی تھی لیکن اب کچھ سال بعد وہ مرکزی قدار کے طور پر بڑے پردے پر دکھائی دیں گی خیال رہے کہ ریشم نے انیس سو پچانوے میں فلمی کریئر کا آغاز فلم جیوہ سے کیا تھا اور ان کی پہلی فلم نے اچھی کامیابی حاصل کی تھی ریشم کی دیگر مشہور فلموں میں چور مچائے شور گھنگٹ سنگم دوبتہ جل رہا ہے انتہا پل دو پل توفان پہلا پہلا پیار اور تڑپ شامل ہیں ریشم نے فلموں کے علاوہ ٹی وی ڈرامو اور سیریز میں بھی ادھاکاری کے جہر دکھائے ساتھ ہی وہ موڈلنگ بھی کرتی دکھائی دیں شاندار پرفارمس پر انہوں نے پرائیڈ آف پرفارمس میں متعدد اوارڈ بھی جیت رکھے ہیں